اللہ 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 آج معاف کر دیجئے بچا لیجئے ہم کو اللہ بچا لیجئے بچا لیجئے بچا لیجئے اللہ بچا لیجئے حلاکت سے بچا لیجئے اے اللہ نہ ہماری نماز درست ہے نہ زکاة درست ہے نہ روزہ درست ہے نہ حج درست ہے نہ رکو درست ہے نہ سجدہ درست ہے نہ اخلاق نہ معاملات نہ معاشرت نہ ایمان ہے کیا ہمارے پاس اللہ ہم ارز کریں کیا ہے ہمارے پاس نافربانیاں ہیں ہمارے پاس بدنظریہ ہیں ہمارے پاس اللہ وعدہ خلافیاں ہیں ہمارے پاس دل کا دکھانا ہے ہمارے پاس بدگمانیاں ہیں ہمارے پاس غیبتیں ہیں اللہ ہمارے پاس آنکھوں کا زنا ہے اور اللہ نجانے بدن کے کن کن آزا کا ہم نے غلط استعمال کر رکھا ہے بارِ الٰہ ہم تو اس قابل نہ تھے ہم اس قابل نہ تھے کہ آپ ہم کو کسی اچھی مرجس میں بیٹھنے دیتے ہیں قسم ہے آپ کے اللہ قسم ہے قسم ہے سچ ہے کہ ہم اس کے مستحق تھے کہ ہم کسی دینی محفل میں آنے کا ارادہ کرتے تو دروازے ہی پر ہمیں کوئی فرشتہ ہوتا جو ہمیں تھپڑ مار کے بھگا دیتا ہمیں پھٹکار کر کہتا کمینے تیرا یا ہچھا کام ہے تو کیسی ہمت کر رہا ہے اللہ ہم کتوں سے زیادہ ناپاک ہم خندیر سے زیادہ ناپاک اللہ کہاں کہاں مفیدوں میں آنے کے لائے کہاں دینی مجلسوں میں آنے کے لائے یہ آپ کا کرم ہے آپ کا رحم ہے اللہ جب آپ نے اتنا کرم کر دیا تو اپنی نعمت کو مکمل کر دیجئے اللہ ہم میں سے یہاں شاید ایک بھی تو ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میں تو اتنا گنہگار نہیں ہوں اللہ ہم سر سے کہ بالوں سے لے کر پیروں کے نافنوں تک گناہوں میں لطپت ہیں سرکش ہیں نافرمان ہیں باغی ہیں باغی ہے اللہ اللہ ہم نے آپ کے خلاف اللہ اپنی نادانی سے مستقل جنگ چھیر لکھی ہے آج ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں صلح کا تو برابر کا حریف کرتا ہے اللہ ہم صلح نہیں کرنا چاہتے ہم تو ماں بھی ماننا ہے ہمیں اپنے قدموں سے لگا لیجیے اللہ مدھتکاری ہے اللہ مدھتکاری ہے اللہ قیدیوں میں اعلان ہوا جیل میں کہ بادشاہ سلامت بہت خوش ہو گئے ہیں وہ اپنی جشن سہت منا رہے ہیں اس لئے انہوں نے اعلان کروایا ہے کہ جتنے قیدی دربار میں آ کر معافی مانگ لیں گے بادشاہ ان سب کو معاف کر دے گا اور ان کی رہائی کا حکم کر دے گا کھنبلی بچ گئی سب قیدیوں میں کھنبلی بچ گئی ان لوگ افسروں کی خوش آمد کرنے لگے مجھے بھی لے چلو مجھے بھی دربار میں لے چلو فانسی کی سزا پایا ہوا ایک مجرم فانسی کی کال کوٹری میں جکڑا ہوا پڑا تھا پیروں میں بیڑیاں تھیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی اس نے بھی افسر کو پکار کر کہا افسر صاحب مجھے بھی لے چلیے میری بیڑیاں بھی نہ کھولیے میری ہتکڑیاں بھی نہ نکھائیں میں ایسے ہی گھسرتا ہوا جاؤں گا اور بادشاہ سے کچھ عرض کروں گا افسر کو تلس آ گیا اس نے کہا چلو تم بھی چلو وہ بیڑیوں میں گھسرتا ہوا وہ بذربار میں پہنچ گیا تخت شاہی کے سامنے جا کر گل پڑا اس نے کہا حضور حضور میں مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں مجھے صدا عدالت نے صحیح سنائی ہے مگر حضور آج ایک اعلان سنا ہے تو میں بھی امید لے کر آیا ہوں میں اپنے بچوں کی خیرات مانگ رہا ہوں میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے میں جب سے جیل میں ہوں میرے بچے بھو گئے مجھے معاف کرتے تھے بادشاہ کو رہے مانتے ہیں بادشاہ کو رہے مانتے ہیں بادشاہ نے زندی سے کہا کر کھولو اس کی بیڑیاں کھولو اس کی ہاتھ کریاں میں اس کو فورا رہا کرتا ہوں اور اس کو اکیلے نہیں اس کے کھانے پینے کا خوب سامان اونٹ پر لات کر اس کے گھر پہنچا ہوں اللہ ہم بھی آج ایسے ہی مجرم آئے ہیں ہم اپنے گناہوں کی بیڑیوں میں گزتے ہوئے ہیں ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ کے نام پر جہاں کچھ بندے جمع ہوتے ہیں وہاں آپ کا دربار خاص لگتا ہے ہم آپ کے دربار خاص میں آ کر آپ کے تخت کے سامنے آپ کے اپنے قدموں پر اپنے کو گرانا چاہتے ہیں ہمیں رمضان کی خیرات دے دیجئے رمضان کی رمضان کی خیرات اور اللہ کتنے جوان ایسے بیٹھے ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے اللہ ہمارے یہ نوجوان عزیز کیا کریں ماہور بہت خراب ہے اللہ یہ دائیں طرف سے نظر بچاتے ہیں تو بائیں طرف کوئی اللہ بدنظری ہو جاتی ہے یہ سامنے دیکھتے ہیں تو بدنظری ہو جاتی ہیں یہ اخبار پڑھتے ہیں تو گندی تصویر سامنے آ جاتی ہے کیا کریں کہاں جائے اللہ اللہ کہ اپنے کو کیسے بچائیں اپنے کو کیسے بچائیں اللہ دنزاد گناہ ہو رہے ہیں ماف کر دیجئے بہت شرمیدہ ہے آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اور جب کوئی گنہگار بندہ آپ کا یہ بندی آپ کو بکارتا ہے تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ میں تین بار کہتا ہوں لبائک 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 اللہ یہ گنہگاروں کا پورا مجمع آپ کو بکار رہے ہیں کہ دیجئے لبائک 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 اللہ پر دنشین عورتیں بچیاں مانگ رہی ہیں دعا اللہ ہم آپ کی ان پاک دامن بندیوں کے حوالے سے کہتے ہیں ہماری دعا اگر قابل قبول نہیں تو انہی کی آمین کے تفیل آج ہماری دعاوں کو قبول کرے اللہ کہیں پر سوکھا پڑ گیا تھا لوگ نمازے سسخہ پڑ رہے تھے توبہ کر رہے تھے معافی مانگ رہے تھے اور بارش نہیں ہو رہی تھی ایک قافلہ گزرا اس میں ایک برقہ پوش پر دنشین عورت بھی تھی اس کا ایک جوان بیٹا بھی تھا ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا جھنا جا کر دیکھو یہ لوگ جو رو رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں بیٹے نے آ کر پوشا تو انہوں نے کہا ہم لوگ کئی دن سے معافی مانگ رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی وہ بیٹا واپس آیا اس نے اپنی ماں کی چادر پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی کہا اللہ میری ماں اگر پاکڑا من ہے تو اپنے ان بندوں کی اوپل بارش رحمت کی بھیجتے ہیں ابھی وہ دعا پوری مانگ بھی نہیں پایا تھا کہ آسمان تو گھٹا چھا گئی ہے اللہ ہم بھی آر سے ارد کرتے ہیں اگر ہماری ماں پاکڑا من تھی اگر ہماری ماں پاکڑا من تھی اللہ ہمیں تقویٰ دے دیجئے اللہ اس رمضان میں ہمیں تقویٰ دے دیجئے ہماری پاکڑا من ماں کا واسطہ ہمارے نیک صالح والی دین کا واسطہ اللہ تو قبر کے منزل زیادہ دور بھی نہیں رہ گئی اب کیا ہوگا اللہ اسی حالت میں اگر چلے گئے تو کیا ہوگا اللہ ہمیں موت بعد میں دیجئے گا پہنے ہم کو ماف کر دیجئے گا پہنے ہم کو ماف کر دیجئے گا پہنے ہم کو ماف کر دیجئے گا ایک بار ایک بار ایک نظر ہم سب پر ڈال دیجئے ایک رحمت کی نظر ہم سب پر ڈال دیجئے آپ پہ کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا کام بن جائے گا اللہ ڈر لگ رہے مگر کہتے ہیں ہمت کر کے رمضان کی وجہ سے ایک بار ہمیں دیکھ کر مسکرہ دیجئے اللہ دیکھ کر مسکرہ دیجئے اللہ ایک ماں اپنے ایسے بچے کو بھی تو دیکھ کر مسکرہ دیتی ہے تو خوبصورت بھی نہیں ہوتا بہت نیک بھی نہیں ہوتا اللہ کچھ معذور بھی ہوتا ہے مگر ماں تو ماں ہوتی ہے اس کو تو اپنے سب بچے اچھے لگتے ہیں بلکہ اگر کوئی بچہ گونڈا بہرا ہوتا ہے اور وہ بشانہ فیق سے امی کو امی کہ بھی نہیں پاتا پکار بھی نہیں پاتا ماں تو اس کی طرف اور زیادہ توجہ کرتی ہے اگر وہ خالی اون کرتا ہے تو ماں دوڑتے آ جاتی ہے اللہ اس کی گندگی صاف کرتی ہے اللہ ہم گومے بہرے بھی ہیں لنگڑے لولے بھی ہیں ہم گندے بھی ہیں اللہ ہماری روحوں سے بدبو آ رہی ہوگی اللہ اللہ مگر آپ تو ماں سے زیادہ شفیق ہیں ہماری طرف دیکھ کر اپنی نگاہوں کو دوسی طرف مت کر لیجئے اگر آپ نے ایسا کیا پھر ہمیں کون دیکھے گا اللہ اللہ بندے اور بندیا ہمارے سوا آپ کے اور بھی بہت ہیں مگر رب ہمارا آپ کے سوا تو اور کوئی نہیں آپ ہمارے ایک لوٹے رب ہیں اگر آپ نے دھتکار دیا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ کوئی ٹھکانہ ہمارا نہیں ہوگا آج 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 ہمیں اپنا بنا لیجئے دونے متیں دے دیجئے پچھلے گناہوں کو ماف کر دیجئے اور عیندہ کیلئے تقوی دے دیجئے تقوی دے دیجئے تقوی دے دیجئے تقوی دے دیجئے